اسلام علیکم خوضہ صاحب آج تو لہور ہائی کورٹ سے بڑی اچھی حبر آ رہی ہے خدیجہ شاہ کو بھی زمانت مل گئی ہے کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں بہت اچھا ہے اللہ کرے کہ اس پر جو ہے عمل درامت بھی ہو وہی حال نہ ہو جو شیری مزاری والا ہوا ایک میں ہوا دوسرے میں ہوا تیسرے میں ہوا چوتھے میں ہوا پانچھے میں ہوا تسلسل سے جتا گئے بیچاری نے اور اس بیچاری نے بھی کیوں جا کے کیا جب اس کو بیٹی کا ایمان مزاری کی دھمکی دی گئی یہاں پر گیا لگتا ہے دیکھیں یہاں پر تو گولہ سن جسٹس سینئر جا جائیں اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس کیوں آتے ہو ہم سے تو حکم ہی ہوتا ہے چھوڑتے تو ہے نہیں اگر آپ نے واقعی باہر چھٹنا ہے تو جاؤ جا کے پریس کانفرنس کرو کسی کو جو ہے کسی سے لا تعلقی اپنی ظاہر کر دو اور کسی وہ نو مہی کی جو ہے ساری مضمت شروع کر دو اور تمہیں جو ہے سارے بالکل دودھ کے دھلے ہو کر تو تمہارے کیس ہی ختم ہو جائیں گے اور تم مخلصی مل جائے گی آزادی تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ اس سے عوام میں ایک بیچینی سراسینگی بڑھتی ہے نفرتیں بڑھتی ہیں لوگ نابلد نہیں ہیں صداقت اباسی صاحب کا آپ نے انٹریو دیکھا عثمان ڈار صاحب کا پھر فروح حبیب صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عمران حان لڑتا رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران حان کا ان کو ساتھ سلانے کا فیصلہ غلط تھا جو اب عمران حان کو وعدہ محف گواہ بن کے پیش آ رہے ہیں ان کے کیسے یار اللہ نہ کرے جو ان کے ساتھ ہوا ہے چار چار مہینے سے تین تین مہینے سے ان کو اقواہ کر کے عثمان ڈار کی گھر میں جو کچھ کیا ماں سے بڑی سے کیا ہوا آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو خدا خوف آتا ہے مجھے پھر عمران حان بھی تو ڈٹا ہی ہوا ہے نا سر عمران خان ڈٹا ہوا ہے یس عمران خان لیڈر ہے یہ لیڈر میں ان کو نہیں مانتا یہ تو فرو حبیب وغیرہ سارے ہیں دیکھیں میں اب کیا ان کو کہوں یہ ایک تو ڈیپوٹیشنسٹ کچھ لوگ تو ڈیپوٹیشنسٹ تھے جو دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کو دیئے گئے وہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس چلے گئے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ وہ تو استحقام پاکستان میں کی ہے بھائی استحقام پاکستان کو بنانے والے وہی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اصل سو اس لیے استحقام پاکستان ہو یا خٹک کی جو ہے پارلیمنٹیرین ہو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہو یہ وہ ہیں فصلی بٹیرے جن کو جہاں چوگا ملتا ہے نظر آتا ہے یہ ادھر چلے جاتے ہیں اوہ بھائی یہ غلامی کرنے والے ہیں بوٹ پولش کرنے والے ہیں یہ جو ادھر سے ماشاءاللہ بھیجتے ہیں جنوبی پنجاب والوں کو پہلے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کو دیں گے پھر انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ دی دھوکہ کیا جو اب کی ہے اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمیں باپ دے کے بلوچستان دے کے ہمیں کے پی کے دے کے اور جنوبی پنجاب دے کے سارے چین لیں اس لیے ہم آج باباں کے دہل کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈیل کر کے آ رہا ہے تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے آپ اب اگلا جو مرحلہ ہے اکیس اکتوبر کو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 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 سعودی ارہ پہنچ گیا ہے وہاں سے آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں اوہ بھائی اس کے پلیٹلٹ گر جائیں گے ان قریب آپ دیکھنا ہے اس کو ہارٹ کا مکمل صحیح جاب ہو کے آ رہے ہیں اوہ فوری ہو سکتا ہے ہارٹ کا معاملہ یک لم ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہیں گے معالج کے جناب واپس آپ کو ضروری ہے خوضہ صاحب چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں چوتھی مرتبہ تو پھر جیل اڈیالہ جیل میں وہ جو ہے نا برتن قیدی جو ہے نا برتن کھٹکا کے ان کا استقبال کریں گے اگر وزیراعظم اس طرح بنتے ہیں تو بن جائیں خوضہ صاحب اس وقت عمران حان جیل میں ہے سائفر کیس کا کیا لگتا ہے کیا فیصلہ آ سکتا ہے سائفر کیس میں نے خود بحث کی ہے اور مجھے سو فیصد ہی یقین ہے اللہ پر بھی یقین ہے کہ یہ باعزت اس سے مخلصی ملے گی کیس ختم کواش ہو جائے گا کیونکہ کیس یہ بنتا ہی نہیں ہے لیکن جو اس میں سیکشن لگائے گی ہیں ان کی سزا کیا ہے ان کی سزا تو بھئی چودہ سال بھی بنتی ہے دو سال بھی بنتی ہے لیکن ایک بھی دفعہ کا اطلاق نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر کیونکہ یہ وزیراعظم کی حیثیت سے ان کے حلپ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چاہیں جس بندے سے یا عوام الناس سے یہ شیئر کر سکتے ہیں سیکرٹ انفرمیشن تو لگتے ہیں آپ کو کہ بری ہو گئے سو فیصد ہی بری ہو گئے بلکل ملے کوئی شائع بات چکا نہیں خوزہ صاحب اگلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جلسے کرنے کی اجازت کے لیے ہائی کوٹ آتی ہے پھر کیس واپس سلے جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں اجازت مل رہی تحریک انصاف پر یہ جو انہوں نے چھوڑی پیر رکھی ہے نا یہ سارے بھی توڑ دیں عمران خان سے سارے بھی توڑ دیں تو بھی یہ الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے اس کے غیض و غضب سے ڈرتے ہیں عوام عمران خان کو جس طرح بھٹو کو ستر میں اس نے کھمبے کو ٹکٹ دی تھی کھمبہ جیت گیا تھا بغیر کیمپین کے بغیر پوسٹرز کے بغیر بینرز کے بغیر کیمپوں کے اور یہ لوگ دیکھیں ان کے جو ہے بریانیاں بھی کھائیں گے ان کی گاڑیوں پہ بھی چڑھ کے جائیں گے ان سے پیسے بھی لیں گے اور ان کے خلاف ایسا مار دیں گے کہ ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی خوزہ صاحب دوزر اٹھارہ کا الیکشن یاد ہے بلکل یاد ہے دوزر اٹھارہ کے الیکشن سے چند روز پہلے حنیف عباسی کو سزا سنائی گئی نواز شریف الیکشن میں نہیں تھے کئی ان کے ممبر ناہل کیے گئے تو یہ وہ والے جو اپیسوڈ ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوا ہے بلکل عمران خان کو بھی جو ہے وہ فرشتوں نے بنایا اور آر ٹی ایس باندھو گیا یہ بدقسمتی سے چوہے بلی کا کھیل ختم عمران خان کو کس نے بنایا میں تو کہہ رہا ہوں باجوے نے یہ باجوہ اور فیض دیکھیں یہ کوئی ڈھکی چوبی بات ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو باز لفظ استعمال کیا ہے سیلیکٹیڈ کا وہ درست تھا بلکل درست تھا یہ بھی سیلیکٹیڈ تھے یہ جو خیر سے موصوف آئے تھے شہباز شریف یہ بھی سیلیکٹیڈ تھے اور اب جو آنے جا رہا ہے وہ بھی سیلیکٹیڈ ہوگا اگر فریر اینڈ فری الیکشنز ہوتا ہے یہی تو اس ملک کا جو ہے علمی ہے لوگوں کو ملکیت دو لوگوں کو حق کے ووٹ دو لوگوں کو آزادی ہے سیاست دان ہی نہ لیرا چاہیے سن لو سن لو آج اگر یہ فری اینڈ فیر الیکشنز کرواتے ہیں عمران جیسے بھی آیا تھا ان کی نفرت اتنی زیادہ ہے پی ڈی ایم کی اور ان لوگوں کی یہ تین پارٹیوں کی یا کہہ لیں کہ پی ڈی ایم مولانا سمیت اتنی نفرت ہے لوگوں میں کہ یہ عمران خان کو دو تہائی سے زیادہ اکثریت سے یہ بتائیں گے وہ اگر نحل نہ ہوئے تو نحل بھی ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نحل ہو بلکل پی ڈی ایم پھر بھی دیکھیں آپ اور زیادہ شدید طریقے سے شدد ابھی یہاں پر آئی جیل آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے بات کی جیلوں میں کیا سہولی آتا ہے انہوں نے کہا جی تمام قیدیوں کے ساتھ برابری کا سلوک کر رہے ہیں ہان صاحب بہت بہتر ہیں تو آپ مل کر آتے رہتے ہیں ہان صاحب کو کیسے ہیں وہ خان کہتا ہے ان دو مہینوں میں جو مجھے اندر رکھا گیا ہے میں نے قرآن شریف کی پہلے بھی پڑا ہوا تھا لیکن اور مجھے موقع ملا ہے میں روحانی طور پر جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر ہزار گناہ زیادہ مضبوط ہوں عوام کو میں حقیقی آزادی دلا کے بھی رہوں گا چاہے سارے پاکستان کی جیلوں میں مجھے پھرائیں جیسے مرگا آقل کھا رہے ہیں ہان صاحب جیل میں مرگا شرگا یار یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے اچھا بہت چھوٹی بات ہے کیونکہ آئی جی جیل کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو بیٹر کلاس دی گئی ہے جیل میں وہ وہی بیرک جو ہے نا اس پہ بیرک نمبر وان اور ٹو پہ لکھ دیا ہے بیٹر کلاس لکھ دیا ہے وہی بیرک ہے اور اسی کو کر دیا ہے لیکن آگے سے جو ہے جو گیا تھا یہ کہنا میں سپیشل جج اس نے آگے سے دیوار تھوڑی توڑوائی ہے تاکہ اس کو سپیس تھوڑی واکنگ کی مل سکے باقی تو کوئی ایسی اس میں ایسی چیز نہیں ہے نا اس نے کمپلینٹ کیا ہے درخواستیں تو دائر کی ہیں درخواستیں میں نے دیوئی ہیں میں نے پٹیشن کی ہے اس کی جان کو خطرہ ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر قائم ہے ہمارا خدشہ لیکن آپ نے پوچھا وہ کیسے ہیں تو بہت مضبوط ہے اس لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو توڑ دیں گے جو ان کی کوشش باتیں ہو رہی ہیں کوئی میٹنگ کسی نے کی اور ان سے الیکشن سے پہلے لیکن اس کے بغیر تو یہ چلی نہیں سکتا ملک نہیں چل سکتا لکھوالو عمران کے بغیر نہ الیکشن ہو سکتا ہے نواز شریف کی بارہ بھی کہا جاتا تھا دوزر اٹھارہ میں کے دو مائنس نواز شریف الیکشن نہیں ہوگا دوزر اٹھارہ کا پھر آپ نے دیکھا کہ عمران ہن وزیراعظم بنے نواز شریف میں اور عمران میں زمین آسمان کا فرق ہے تین مرتبہ کے وزیراعظم تم چور ڈاکو اور دھرتی ماں کو لوٹنے والے کو امران کے ساتھ ملا رہے ہو یار کوئی خدا کا خوف کرو تین مرتبہ کے وزیراعظم آپ کی پارٹی نے اس کو ووٹ دیا تین مرتبہ جو ہم نے نہیں دیا کبھی نہیں دیا ایکسپٹ کو چھوڑ دو یہ اب کی بات ہو رہی ہے تو آپ تو کوالیشن میں ضرور سے جس کی میں نے شدید مخالفت کی تھی آپ نے مخالفت کی لیکن آپ کی پارٹی نے مخالفت نہیں کی اوہ بھائی اس میں کیا ملا پارٹی پیپلز پارٹی کو کیا ملا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا محکمہ نہیں تھا جو ڈیسیشن میکنگ ہو نمبر ون امران پرائم منسٹر شہباز شریف وزیر خزانہ عساق دار وزیر جو ہے اپنا داخلہ جو کچھ بھی ہوا آپ کی پارٹی ساتھ تھی اس میں میری پارٹی ہوا میں پھر رہی تھی میری پارٹی جو ہے وہ فورن منسٹری میں دورے کر رہی تھی میری پارٹی کا اس سے کوئی تعلق فورن منسٹری کے دورے شہباز شریف کا وزیر میں نہیں مانتا پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر بھی نہیں مانتا کہ زیاؤلہق کے باقیات اور زیاؤلہق کی کوک سے جنم لینے والے جو قاتل ہیں ان کا جو رکنیت موطل کی نہیں نہیں میری موطل کیا کریں گے میرا وہ رکنیت میری مرضی پر ہوتی ہے آرٹیکلز تارہ پڑھ لیں آپ آئین کا اس میں میری مرضی ہے میں کس پارٹی میں جاؤں میری رکنیت کو کوئی نہیں موطل کر رہا انہوں نے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کی کی ہوئی ہے چار آنے کی ممبری میری ذلفکارلی بھٹو کے ہاتھ سے ہے اور سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی رانی شہید بے نظیر بھٹو کی تھی آپ نے موطل کیا ہے کوئی بات نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں اپنا اصول پر ہوں میں اپنا پیپلز پولٹکس چاہتا ہوں یہ پاور پولٹکس جس میں پڑ گئی ہے نا آج پارٹیاں پڑ گئی ہیں یہ مجھے قبول نہیں ہے ملے گا یہ چہری بلاسم کی سیاست نہیں چلی تینکیو گاری مزید